ویلکم تو میر چینل جس کا نام ہے پینک کاٹیج گارڈنیگ دوستوں آج دو دنوں کے بعد میں یہ ویڈیو پوسٹ کر رہا ہوں میں سوچ رہا تھا کہ میں کس ٹاپک پر ویڈیو بنام تو فائنلی مجھے ایک ٹاپک ملا کہ آپ کے اپنے گارڈن میں جب آپ گارڈن تیار کرتے ہو تو اس میں لون ہوتا ہے لون میں آپ ہیج کا استعمال کرتے ہو یعنی کہ ایسے بوشی پلانٹ کا یوز کرتے ہو تاکہ آپ اسے ایک لینڈسکیپ دے سکو ایک شیپ بنا سکو اس کا تو اسی سلسلے میں میں نے کچھ دن پہلے یہ ایک ہیج لگایا تھا اپنے لون میں تو آج اسی کو تھوڑا سا وہ بڑھ گیا ہے زیادہ اور وہ بلکل بھی شیپ میں نہیں ہے تو اسی کو شیپ دینے کی آج میں کوشش کروں گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ جہاں تاں سے یہ بڑھ گیا ہے اور بلکل بھی شیپ نہیں ہے تو اس کے لیے بہت کسی مالی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے پاس ایک سیزر ہونا چاہیے بس آپ سیزر لے کے سب سے پہلے تو آپ اس کے اوپر کی جو بڑھ گئی ہیں آپ اس کی چھٹائی کریں یعنی کہ اوپر سے جتنا بھی بڑھا ہے یہ تو آپ اس کی چھٹائی کرتے جائیں ایک ایک بڑھتیوں کو جو زیادہ دبکہ سب سے پہلے جو شروع کرنا ہے وہ اوپر سے ہی آپ کو کاٹنا ہے اور آپ دیکھنے کی کسی طرح سے میں یہ چیز سے دیرے دیرے کر کے اوپر کی پتیوں کو کاٹ رہا ہوں in the same way آپ کو بھی کرنا ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ پہلے تو آپ اوپر سے اس کو شیپ کریں گے اوپر سے شیپ کرنے کے بعد پھر آپ کو میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ اس کو سائٹ سے کر کے یعنی کہ اس کو راؤنڈ شیپ جو دینا ہے وہ راؤنڈ شیپ آپ کس طرح سے دے سکتے ہیں تو میں نے رہی ہے اس ویڈیو پر اور دیکھتے رہی ہے اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کافی حد تک میں نے اوپر سے اس کی ٹریمنگ کر لی ہے ٹریمنگ کرنے کے بھی اپنے ایک فائدہ یہ ہوتے ہیں کہ ہدایوں ہے کہ جب آپ ہیچ کو کاٹتے ہیں تو اس میں بہت سارے برانچز نئے برانچز نکلتے ہیں جس سے کہ یہ بشی بنتا ہے اگر آپ اس کو صرف چھوڑ دیں گے بڑھنے کے لیے تو وہ جو بھی پلانٹ ہے وہ بڑھتا تو رہے گا لیکن وہ پھر جنگل بھی بنے گا اور دوسری چیز ہے کہ وہ شیپ جس طرح ایسا گھنا ہونا چاہیے بہت ڈینس ہونا چاہیے وہ ڈینس نہیں ہو پاتا ہے تو اسی لیے میں نے اس کو پہلے آپ کو بتایا کہ آپ اس کو اوپر سے کاٹ لیں اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سائیڈ سے میں اسے کاٹ رہا ہوں اسے راؤنڈ شیپ دینے کے لیے پہلے یا تو آپ پہلے اندر سے کاٹیں آپ کو جس طرف سے رکھنا ہے اگر باہر کی طرف سے وہ زیادہ نکل گیا ہے تو آپ پہلے باہر کی طرف سے بھی کاٹ سکتے ہیں تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا مل جائے کہ آپ کو کتنا باہر رکھنا ہے تو میں نے اس کو اندر سے ہی کاٹنا شروع کیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے کس طرح سے یہ کٹنگ میں کر رہا ہوں ایک ہاتھ میں کیمرہ لے کر کے اور دوسرے ہاتھ سے کام کرنا تھوڑا مشکل تو ہوتا ہے اس پہ آپ کو صحیح سے میں دکھا دوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے میں کاٹ رہا ہوں اس کو اندر سے ایک دم شیپ میں آ جائے گا یہ جب آپ آپ کو ایک انداز کرنا ہوگا کہ پہلے تو سب سے پہلے جب بھی آپ ہیج لگاتے ہیں اگر راؤنڈ شیپ میں تو آپ ایک گھڑی کا استعمال کیجئے ایک گھڑی بنائیے جس سے کہ آپ ایک سرکل شیپ پہلے کر لیجئے یعنی کمپاس جیسے ہوتا ہے نا کمپاس یوز کرتے تھے ہم لوگ سکول میں تو اسی طرح سے آپ ایک شیپ بنا لیجئے اس کے بعد جہاں سے آپ کی گھلائی بنی ہے وہاں ٹھیک اسی گھلائی کے چین پر بھی آپ اپنا پودھا لگا سکتے ہیں بس اسی پر لگانا ہے اور اس کے بعد جیسے وہ بڑھتا جائے تو جتنا بھی اس کو گھنا رکھنا ہے تو یہ کافی اچھا آپ شیپ لے رہا ہے جو ویڈیو اینڈ ہوگا تب آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ دیکھ رہا ہے کیونکہ میں نے ایک بار تو چھت پر جا کر کے یعنی اپنے بالکنی سے میں نے جا کر ایک ویڈیو شوٹ کیا تھا ایک کلپ اس میں ایسا بھی ہے جس میں کی آپ کو دیکھے گا کہ راؤنڈ کس طرح سے وہ راؤنڈ ہے لیکن چونکہ جہاں تاں سے وہ بڑھ گیا تھا اس لیے صحیح شیپ نہیں دیکھ رہا تھا ابھی لاسٹ ٹائم میں جو لاخری کلپ جو میرا آپ دیکھیں گے اس پہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح سے وہ ٹوٹل سرکل ہو گیا ہے یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں چاروں طرف گھما کے آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو بہتر سمجھ میں ہے پہلے سے بہتر آپ کو لگ رہا ہوگا پہلے کی پہلا ویڈیو کلپ جو دیکھا ہوگا اور بہت دھیان سے آپ کو اس کو سرکل بنانا ہے کیونکہ ذرا سا بھی اگر آپ مس کریں گے تو کہیں زیادہ گھنا ہو جائے گا کہیں کم ہو جائے گا تو پھر بلکل بھی وہ اچھا نہیں لگے گا تو اس کو آپ کو پروپرلی دیکھنا ہے تو اب دیکھئے فائنل یہ ویڈیو ہے میں نے صفائی بھی اس کی کر دی ہے جو اس کے پتیاں کٹ کے میں نے گرائیا تھا وہ سب ہٹا چکا ہوں میں اور پانی بھی تھوڑا سا ڈال دیا تاکہ وہ تھوڑا سا نمائی ہو جائے تاکہ آپ کو بھی دکھنے میں آسانی ہو تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ راؤنڈ ہو گیا ہے پہلے سے کافی اچھا لگ رہا ہے سائیڈ میں بھی میں نے گرین ہیج لگایا اس کی بھی میں کٹنگ کروں گا کچھ دن کے بعد چونکہ وہ ابھی نیا ہے اور اس میں بہت زیادہ آور ڈینس ہوا نہیں تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پہلے سے کافی بہتر لگ رہا ہے یعنی کہ ایک سرکل بن کے تیار ہے تو اسی طرح سے آپ بھی اپنے ہاں ہیج لگا سکتے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں کچھ آئیڈیا تو آپ کو ہوا ہوگا کہ اس طرح سے آپ اپنے ہیج کو کٹنگ کر سکتے ہیں آپ کو کسی مالی کی ضرورت نہیں ہے جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھوڑا سا آپ کا میزرمنٹ صحیح ہونا چاہیے اور بڑا سا آرٹیسٹک کام ہے تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی اور سربیوں کا موسم آگیا ہے آپ سیزنل پلانٹ بھی لگانا ہے مجھے ابھی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا سرکل خالی ہے یہ دیکھئے میں نے جیسا آپ کو کہا تھا کہ بالکونی سے میں آپ کو دیکھاؤں گا تو یہ کمپلیٹ سرکل آپ کو دیکھ رہا ہے کمپلیٹ سرکل بلکل نہ بھولیں بیل آئیکن بھی آپ کو دبانا ہے تاکہ میرا ویڈیو ملتا رہے تھینکیو بری مچ